کہ جی آپ کا شاہد چہرہ آپ کے ہاتھ پیر سے جب میچ نہیں کرتا تو بلکل انیشنل لگتا کہ اگر آپ کے پاس گھر میں کچھ بھی اویلبل نہیں ہے اور پھر بھی آپ چاہتے ہیں کہ جی میرے ہاتھ پیر بڑے کلیر ہو نرم ہو اس کے اندر بڑا گلو آئے جب آپ یہ ہاتھ پیر جب آپ گھر میں بیٹھے ہوئے لائٹیں بھی ہیں ڈسٹ بھی ہے پولوشن بھی ہے تو آپ کے ہاتھ پیر مسکل ڈیمیج ہو رہے ہیں کوشش کیا کریں جب آپ بہاڑ جائیں السلام علیکم جی میں ہوں ڈاکٹر خورا مشیر کنسلٹنٹ ڈرمیٹولوجیسٹ ڈاکٹر کسیمیٹولوجیسٹ اور میں نے اپنا ڈاکٹر کنسلٹنٹ ڈرمیٹولوجیسٹ اور کسیمیٹولوجیسٹ اور میں نے اپنا کسیمیٹولوجیسٹ انڈرمیٹولوجیسٹ اور آج آپ کے لئے میں بڑا زبردست ٹاپک لے کر آیا ہوں عید بھی قریب ہے دور نہیں ہے ٹھیک ہے آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ چمکے آپ لوگ خوبصورت لگیں اچھے لگیں مگر ساتھ پہ بہت سارا کیائش ہوتا ہے خواتین کا بھی مردوں کا بھی جنس کا بھی کہ آپ بہت زیادہ چہرہ تو چمک جاتا ہے گردن بھی سم ٹائم پہ لوگ کور کرنے لگے ہیں آئیڈیا ہو جاتا ہے مگر ہاتھ پہر آپ کے بلکل ڈل بلکل آپ کو لگتا ہے مٹی آلے کالے پیلے ان کے اندر وہ لائف نہیں ہوتی تو پھر ایک دم سے آپ کا افیق کیا آتا ہے کہ جی آپ کا شاہ چہرہ آپ کے ہاتھ پہر سے جب میچ نہیں کرتا تو بلکل انیشور لگتا ہے تو بڑی امپورٹن بات ہے کہ آپ کے ہاتھ پہر بھی ساتھ ساتھ بلکل گلو کریں بلکل خوبصورت گلابی سرخ سفید ہو اچھا جی جب آپ چہرے کی کیئر کرتے ہیں آپ فیس واش بھی استعمال کرتے ہیں آپ ڈائیٹ بھی اچھی لیتے ہیں آپ پورا غزائیت کا خیال رکھتے ہیں مگر آپ سوچتے ہیں کہ جی ہاتھ پہر کوئی الگ سے کوئی لکڑی لگی ہوئی ہے شاید ان کی کیئر اتنی ضروری نہیں ہے ان کا کوئی افیق نہیں ہوتا اگر آپ کی ڈائیٹ اچھی ہے آپ کی پوری باڈی گلو کرتی ہے مگر آپ کے ہاتھ پہر اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس کی صفائی کا خاص خیال رکھیں سکرابنگ کیا کریں سکرابنگ کیسے ہوگی آپ نے کیا کہا جی ملتانی گھر کا ایک ریمیڈی بڑی سمپل سے ہے آپ نے کیا کہا جی ملتانی میں ٹی لی اس کے اندر آپ نے تھوڑا سا بیسن ملایا اس کے اندر آپ نے ارکے گلاب ملایا گلسٹین ملایا اور اچھی طرح سے لگا کے تھوڑی دیر چھوڑ دیا ہاتھ پہر دونوں پہ ٹھیک ہے جب آپ سورٹ سے باہر آئے اور اس کے بعد تھوڑی دیر میں اس کی سکرابنگ شروع کی اچھا جب آپ باہر جاتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں کہ جی کوئی سنسکرین یوز کرتے ہیں جب آپ چہرے پہ لگاتے ہیں دیفنیٹی تو ان پارٹس پہ ضرور لگایا کریں جو کہ سن ایکسپوزڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ یہ کیا کریں کہ جو آپ چہرے پہ سنسکرین لگائیں گے جو کریم لگائیں گے وہ ہاتھ جو آپ کے ایکسپوزڈ ہوتے ہیں وہاں پہ ضرور لگایا کریں اچھا اس کے علاوہ بڑی امپورٹنٹ چیز جو سب کو خیال میں نہیں رہتی کہ جی جب آپ یہ ہاتھ پہ جب آپ گھر میں بیٹھے ہوئے لائٹیں بھی ہیں دسٹ بھی ہے پولوشن بھی ہے تو آپ کے ہاتھ پہ مسکرین ڈیمیج ہو رہے ہیں کوشش کیا کریں جب آپ باہر جائیں تو فل سلیز پہنیں ٹھیک ہے جو حصے کو کور کریں جب آپ باہر آجائیں اب اپنا اندر نورمل روٹین میں آجائیں تو آپ سلیز کو اوپر کر لیں definitely کوئی ایشو نہیں ہے اچھا ایک کریم ہے میں آپ کو بڑی زبردست بتا رہا ہوں لوکل ریمیڈی کے علاوہ اگر آپ وہ کریم یوز کریں گے تو آپ دیکھئے گا کہ بہت جلدی یہ جسٹ گلو کریم ہے جس کے اندر تمام ایسینشل ویٹیمنز کے علاوہ ایک بڑی امپورٹنٹ لیٹس سالٹ ہے جس کو کہتے ہیں جی ایلفا آر بیٹن یہ ایلفا آر بیٹن کیا کرتا ہے کہ جی آپ کے رنگ کو گدرتی طور پر نکھارتا ہے اب یہ سنسکرین کا بھی کام کرے گا جب آپ یہ کریم چہرے پہ لگاتے ہیں آپ کو پہلے ویڈیوز بھی ہم نے دکھائیے تو آپ یہ جو ایکسپوس پارٹس ہیں بہت ساری خواتین ہوتی ہیں چپل پہنتی ہیں تو وہ آپ کے پیر بہت برے لگ رہے ہوتے ہیں کریکی لگ رہے ہوتے ہیں آپ کے اپنے بازوں پہ چہرے پہ گردن پہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہاتھوں پہ بھی لگائیں ٹھیک ہے اور میں نے آپ کو پہلے بھی دکھائے تھا جی پک وائٹ بہت دفعہ دکھا چکے ہیں بار بار آپ کو اس لیے ریوائن کراتے ہیں کہ آپ کو لگے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے صرف یہ نہیں کہ اگر مسوڑے یا آپ کے گم یا آپ کے ہونٹ یا آپ کا رنگت چہرے کی ڈل ہو رہی ہے پنک نہیں ہو رہی اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہاتھ پہر کی میں کیر کر رہی ہوں سلیش کر رہا ہوں مگر پھر بھی میرے ہاتھ پہر بہت ڈل ہو رہے ہیں تو آپ پک وائٹ کا استعمال بقاعدہ استعمال رکھیں ٹوائس اے دی دودھ کے ساتھ تو آپ کی پوری بوڈی میں اچھا دیکھیں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے جب آپ رنگ کورا کرنے یا رنگ فیر کرنے یا رنگ ساف کرنے گلو کی بات کرتے ہیں صرف چہرہ نہیں ہوتا ہے آپ کی پوری بوڈی ہوتی ہے اچھا دیفرنٹلی ایک بات یہ ہوتی ہے کہ جو ہمارے بوڈی پارٹس کورڈ ہوتے ہیں جو کپڑوں کے اندر ہوتے ہیں دیفرنٹلی وہ تو سن سے بھی بچ رہے ہیں وہ پولوشن سے بچ رہے ہیں وہ جو کمرے کی لائٹیں ہیں ان سے بھی بچ رہے ہیں مگر آپ کا چہرہ اور آپ کے ہاتھ اور آپ کے پاؤں جو کہ دیفرنٹلی آپ کبھی چپلز میں ہوتے ہیں ننگے پیر ہوتے ہیں تو وہ اور زیادہ ایکسپوزڈ ہوتے ہیں تو ان کے لیے تمام ویٹیمنز جو آپ کے چہرے کو صحت دیں گے وہ آپ کے ہاتھ پیروں کو بھی صحت دیں گے اس کے علاوہ بڑی امپورٹن بات ان تمام چیزوں کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کوشش کیا کریں کہ اس کو اچھی طرح سے پیومل سٹون جیسے ہوتا ہے جو کہ جھاواں بھی کہتے ہیں اس سے آپ اچھی طرح سے ڈیڈ سکن کو باہر نکالا کرے خاص طور پر ہاتھ پیروں کی جب بات آتی ہے تو بڑا امپورٹن بات جو ہوتا ہے آپ کی جو نکلز ہوتے ہیں یہ آپ نے دیکھے ہوں گے یہ نکلز یہ بہت اکثر ڈارک ہوتے ہیں ٹھیک ہے یا کیوٹیکلز جو آپ کے نیل کے گر جو ایک لائن ہوتی ہے یہ بہت ڈارک ہوتی ہے یا پھر آپ دیکھیں ہیلز آپ کی ایڈیا یا پھر آپ کے انکلز جو ہوتے ہیں لگائیں گے اس سے آپ کے ہاتھ پیر بڑے دودیا سفید پنکش وائٹ ہوں گے ان کے درہ بڑا نکھار آئے گا اور سب سے بڑی بات ہے فلیکسبلیٹی ایک لچک ہوگی اس سے آپ کے ہاتھ پیروں کا میچ ہوگا آپ کے چہرے کے ساتھ اور اب آپ جب بھی وہاہر جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ آپ کا چہرہ بڑا گلو کر رہا ہے اور ہر کوئی آپ کو بڑا کمپلیمنٹ یہ ناصر ہوگی کہ آپ کا چہرے کے ساتھ آپ کے ہاتھ پر جب کلیر ہوتے ہیں تو آپ کوئی کانفیڈنس آتا ہے کہ جب آپ کوئی بہت سارے ایسے جوبز میں ہوتے ہیں جس میں آپ کا ہاتھ کا استعمال زیادہ ہے جیسے کہ شیفز ہوتے ہیں جیسے کہ آپ کوئی اور بھی کام کرتے ہیں اگر آپ کے ہاتھ پر کلیر ہوتے ہیں یا ہاتھ پر چمکتے ہوتے ہیں خوبصورت ہوتے ہیں تو آپ کے اندر ایک اعتماد آتا ہے ایک کانفیڈنس آتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں سے صحیح طرح سے اب نہ صرف اپنے کام کو انجوائی کر سکتے ہیں بلکہ آپ کے اندر ایک confidence بھی develop ہوتا ہے تو یہ بڑے اچھی tip تھی مجھے یقین ہے کہ آپ کو اس کو continue کرتے رہیں گے اس کے ساتھ اپنی ڈائیٹ اچھی رکھیں گے تمام ریجیم کو follow کریں گے جو ہم نے tips دی ہوم میٹ بھی ہے اچھا ایک اور آپ جاتے جاتے آپ کو tip دے دوں کہ اگر آپ کے پاس گھر میں کچھ بھی available نہیں ہے اور پھر بھی آپ چاہتے ہیں کہ میرے ہاتھ پیر بڑے clear ہو نرم ہو اس کے اندر بڑا glow آئے میرے جو body میں ایک dryness دائے تو آپ صرف دودھ اور glycerin یہ دو چیزیں mix کریں اور ہاتھوں پیرو نکلز کی ہفتے میں ایک دفعہ آپ ضرور اس کو لگا کے پوری skin کو پلائیں اور پھر اس کو نیم گرم پانی سے دھو دیں آپ دیکھیں آپ کے ہاتھ پیر نکلز بہت clear ہوں گے اور آپ آرام سے اس کو long lasting way میں enjoy بھی کر سکیں گے اچھا کوئی بھی queries آپ کی ہوتی ہیں کوئی بھی comments ہوتے ہیں ہم اس کی بڑی importance دیتے ہیں آپ نے دیکھا ہم تمام comments کو شامل کرتے ہیں آپ سے detail پوچھتے ہیں اچھا اور آپ کی تمام سوالوں کا جواب دیتے ہیں ایک بات بڑی important کہ آپ کو کوئی چیز نہیں مل رہی ہو تو آپ فوری طور پر ہمارے number نیچے screen پر چل رہے ہیں وہاں پر contact کریں اور ہم سے رابطے میں رہیں ہم بہت جلدی ہر چیز آپ کو وہ فوراں آپ کے گھر تک پہنچائیں گے اور آپ سے مستقل contact مریں گے ایک نئی ویڈیو کیلئے بہت جلدی آپ سے ملتے ہیں بہت خیال رکھئے گا take care خدا حافظ